محترم بھائی اور بہن یہ ہماری آخری پیغمبر سیریز کا چوتھا ویڈیو ہے اس میں ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں بتائے ہوئے دنوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنب مکہ میں ہوا مکہ ایک چھوٹا سا شہر تھا اس کا واسطہ وقت مہت کعبہ کے قارن تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں سے بنا یہ چھوٹا سا گھر جسے سانکیتک روپ میں اللہ کا گھر کہا جاتا ہے لوگ ہج کرنے یہاں آتے تھے ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی لوگ ہج کے لیے آتے تھے قبیلے اور سرداری کا زمانہ تھا ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر لڑ جاتا تھا تو لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے اور کبھی کبھی یہ لڑائی کئی پیڑیوں تک جاری رہتی نرکچرتہ عام تھی پڑے لکھے لوگ گنتی کے تھے اجیانتہ اور اند وشواس کا اندکار ہر جگہ چھایا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پتا کنیدن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جنر سے پہلے ہی ہو گیا تھا جب ایک بیپاری کیاترہ سے واپس آ رہے تھے چھے ورش کے تھے تو ماتا بھی سنسال سے وزا ہو گئیں اس یتیم انات بچے کے لیے اس کے دادا عبد المطلب ہی سب کچھ بن گئے مگر دو ورش کے بعد تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنے سنرکشن میں لے لیا اپنے ساتھ رکھا بیپاری کی آترہوں میں بھی ساتھ لے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ایک پاکباز نمیوبک تھے سارے شہر کی آکھ کی تارے تھے کبھی کوئی ایسا کام نہ کیا جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو اس سمیں ایک سندھی میں بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا جس میں تیہ کیا گیا تھا کہ دیش سے آسانتی دور کی جائے گی یاتریوں کی سرکشہ کی جائے گی کمزوروں کی سہایتہ کی جائے گی کسی اتی اچاری کو مکہ میں رہنے نہیں دیا جائے گا کچھ دن بکریاں بھی چرائیں پھر بیپار بھی کیا اپنے صدچار و صد بیہوار سے بڑی سفلتہ پائی آپ کو مکہ والوں نے امین اور صادق کی اپادی دے امین یعنی امانت والا جو کبھی بے ایمانی نہیں کرتا صادق یعنی جو ستیوادی ہو کبھی جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا مکہ کا جو لوگ سویم ویہواری کی آترہ نہیں کر سکتے تھے وہ اپنی جمع پونجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دینا چاہتے تھے مکہ کی ایک آدھرنی ہے مہیلہ خدیجہ تھی وہے بھی لوگوں سے ویہوار کرا تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویہوار کرایا تو ان کی امانداری اور ویہوار سے بہت پرباہویت ہوئی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ویبا کا سندیج بھیج دیا خدیجہ کی عمر چالیس ورش تھی جبکہ آپ پچیس ورش کے نبیو وقت تھے آپ نے یہ سندیج سوئیکار کر لیا اور ایک ودوہ سے آپ کی شادی ہو گئی نبی گھوشت کیے جانے سے پور بھی آپ کا ہر کام آدھرش کا ادھارن تھا لوگوں کا گیانتہ پونج ویہوار اور مورتی پوجہ سے ان کا دل بہت دکھی رہتا تھا اور وہ سوچتے رہتے تھے کہ ایک عیشور کی اپاسنہ کیسے کی جائے اور لوگوں کو صحیح راہ پر کیسے لگایا جائے آپ ایک آنت میں بیٹھ کر ان پرشنوں پر سوچنے لگے شہر سے کچھ ہٹ کر ایک گفہ میں سمیں بتانے لگے یہیں ایک دن ایک فرشتہ آیا اور اس نے بتایا کہ اللہ نے انہیں نبی یعنی عیشدود بنایا ہے اس کے بعد وہ فرشتہ اللہ کے آدیش لے کر آتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کو وہ آدیش سناتی رہے ان سے ایک اللہ کی پوجہ کرنے کی مکہ کا سب سے پریئے انسان اسے ایک آوان سے سب کا شطرو بن گیا کچھ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ترنت ہی مان لی مگر ادکتر لوگ وشیش کر مکہ کے سردار کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے ایک دن کچھ لوگ آئے اور کہا کہ اگر میں مکہ کے سردار بننا چاہیں تو وہ انہیں سردار ماننے کو تیار ہیں اگر دھن دولت چاہتے ہیں تو اس کا پرابند بھی کیا جا سکتا ہے اگر سندر سے سندر مہیلہ سے ویبا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کرایا جا سکتا ہے پر ہمارے بتوں کو بھلا برا نہ کہیں آپ نے ساری پیش کے شرد کر دی اور کہا کہ اگر تم میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی لاکر رکھ دو تمہیں اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا مجھے تو عشور نے یہ کام سوپا ہے آپ کا ویروت بڑھتا چلا گیا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو کشت دیا جانے لگا ان کا جینا مشکل ہو گیا کہ لوگ آ گئے آپ سے آ کر ملے اور اسلام کے لئے ہر بلیدان کی پرتگیا کی پہلی بار میں بارہ اور دوسری بار میں بہتر آدمیوں نے اس پرتگیا کو کیا مدینہ میں اسلام پھیل رہا تھا اور مدینہ والے چاہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی مصیبتوں سے نکل کر مدینہ میں آ جائیں ایک رات آپ اپنے سانتی حضرت ابوبکر صدیق کی سانگ مدینہ کے لئے چل پڑے نبی ہونے کے بعد انہوں نے مکہ میں تیرہ سال بتائے تو یہ تھی مختصر زندگی جو آپ نے مکہ شہر میں بتائی اب کل کے اپیسوٹ میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی زندگی مدینہ میں کس طرح گزری تب تک کے لئے دھنے والے